افغان طالبان غلطی کرتے ہیں اور پھر افغان طالبان کی لیڈرشپ معافی مانگتی ہے اب بھی ایسا ہی ہوا ہے کل پاکستان کی ائرلائن پی آئی اے نے افغانستان کے لیے اپنے فضائی آپریشن موطل کر دیئے تھے جس کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہوئے پی آئی اے کے کنٹری ہیڈ کو افغانستان میں یرگمال بنایا گیا اور قرائوں میں کمی کا کہا گیا دراصل طالبان کے آنے سے قبل پی آئی اے 115 ڈالر کی ٹکٹ رکھتی تھی اسلام آباد سے قابل تک لیکن طالبان کے آنے کے بعد یہی قیمت 1500 ڈالر تک پہنچ چکی ہے جس پر طالبان بھی کافی ناراض ہیں کہ اتنی مہنگی ٹکٹس اب کون خریدے گا افغانستان میں جبکہ پاکستان کا موقف ہے کہ انشورنس کی وجہ سے اتنی مہنگی ٹکٹس کرنا پڑی ہیں اس وقت کوئی ائرلائن افغانستان نہیں جا رہی اور اگر پی آئی اے کے تیارے کو افغانستان میں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس لیے انشورنس کی مد میں ٹکٹس کے قرائے بڑے ہیں تاکہ اگر پی آئی اے کے تیاروں کو نقصان پہنچے بھی تو اس سے ائرلائن کو مالی نقصان نہ ہو اب قومی ائرلائن کی جانب سے افغان فضائی آپریشن کی موطلی کے بعد افغانستان کے اعلی حکام نے فلائٹس بحال کرنے کی استعداد کر دی ہے ذرائع کے مطابق افغانستان کے اعلی حکام نے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن کی انتظامیہ سے رابطے کر کے تحفظات دور کرنے کا وعدہ کیا اور درخواست کی ہے کہ فلائٹ آپریشن دوبارہ بحال کیے جائیں افغان حکام نے اعتراف کیا کہ پی آئی اے نے مشکل حلات میں افغانستان کا فضائی آپریشن جاری رکھا خیال رہے کہ قومی ائرلائن نے پچاس فیصد کم مسافروں کے ساتھ فلائٹ آپریشن چلانے اور قرائم کمی کے مطالبے کے بعد افغانستان کا فضائی آپریشن موطل کر رکھا ہے گدشتہ روز ترجمان پی آئی اے کا کہنا تھا کہ ہماری واحد ائرلائن ہے جس نے افغانستان میں مشکل حالات کے باوجود آپریشن جاری رکھا تھا تہم اب آئندہ احکامات تک فلائٹ آپریشنز موطل رہیں گے اس سے پہلے یہ خبریں بھی آ چکی ہیں کہ افغانستان کے کچھ کمانڈرز نے پی آئی اے کے کنٹری ہیڈ کو یرگمال بنائے رکھا اس مسئلے پر جس کے بعد پاکستان کی امبیسی نے وہاں پر مداخلت کی اور ان سے پی آئی اے کے کنٹری آف ہیڈ کو چھڑایا جس کے بعد سے پی آئی اے اب اپنی پروازیں افغانستان کے لیے چلانے کو تیار نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ طالبان کے کمانڈرز کا رویہ ان پروفیشنل ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کا اس پر کیا رد عمل سامنے آتا ہے موسیقی